انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں دیش میں کرونا کی ویکسین کی کمی کے آروفوں کے بیچ کے اندر سرکار نے ایک حیران کرنے والا آنکڑا جاری کیا ہے اس ڈیٹا کے مطابق راجیوں کے پاس ویکسین موجود تھی لیکن انہوں نے ویکسین کا استعمال نہیں کیا آنکڑوں کے مطابق دیش کے نو راجی ویکسینیشن میں فسد بھی ثابت ہوئے ہیں ان راجیوں میں دلی، مہراشتر، راجستان، پنجاب جیسے کئی راجشہ مشکل ہیں ویکسین کے سٹاک کا یہ ڈیٹا جنوری، فروری اور مارچ کے مہینے کا ہے یعنی جس وقت ان راجیوں کے مکمنتری کے اندر سرکار پر ویکسین کی کمی کا آروپ لگا رہے تھے اس وقت ان کے پاس ویکسین تھی لیکن وہ اس کا استعمال نہیں کر پائے اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ویکسین کا استعمال نہیں کرنے والے سبھی ٹوپ نو راجی غیر بی جے پی شاسد ہیں سب سے پہلے آپ کو دیش کی راج دھانی دلی کا آکڑا دکھاتے ہیں ٹیم مہینے کے اندر دلی کو تیرالیس لاکھ ساٹھ ہزار ویکسین دی گئی لیکن استعمال کی گئی صرف چوبیس لاکھ بیس ہزار ویکسین یعنی تقریباً آدھی ویکسین کا ہی استعمال ہو سکا ہے تو دلی کا آکڑا ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتاتے ہیں دلی میں پچھلے تین مہینے میں دلی کو تیرالیس لاکھ ساٹھ ہزار ویکسین ایولیبل کروائی گئی لیکن استعمال صرف چوبیس لاکھ بیس ہزار ویکسین کا ہی ہوا یعنی صرف آدھی ویکسین کا ہی استعمال دلی میں ہو سکا جبکہ بار بار یہ بات ہم سنتے رہے کہ ویکسین کی کمی ہے اس کے وجہ سے ویکسینیشن سینٹر بند کر دی گئے ہیں دلی والا ہی حال مہاراش کا بھی تھا تین مہینے میں ایک کروہ تیرالیس لاکھ ویکسین مہاراش کو دی گئی لیکن ادھر ٹھاکرے سرکار صرف بانسٹھ لاکھ ویکسین کا ہی استعمال کر پائی ویکسینیشن میں فیسڈی ثابت ہوئے راجیوں میں راجستان کو ٹاپ پر رکھا جا سکتا ہے راجستان کو تین مہینے میں ایک کروہ پانچ لاکھ ویکسین دی گئی لیکن گہلو سرکار نے استعمال کی صرف تقریبا ستاون لاکھ ویکسین ادھر پنجاب کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے پنجاب کی کیپٹن سرکار بھی ویکسین کے استعمال کرنے والوں میں پیسڈی ثابت ہو رہی ہے تین مہینے میں تقریبا انتیس لاکھ ویکسین پنجاب کو دی گئی لیکن استعمال ہو پایا تقریبا ساڑھے آٹھ لاکھ ویکسین کا ہی ہمارے سمالاتہ دیویندر پراشر اس پر ہمارے ساتھ اور زیادہ باتشیت کے لئے جور چکے دیویندر یہ بہت چوکانے والا ہنکڑا ہے کہ ہم لگتار راجوں سے سنتے رہے دلی مہاراشتر جیسے راجوں سے کی ویکسین کی کمی ہے ویکسینیشن سینٹر بند ہو گئے لیکن یہ آنکڑا جو تازہ آ رہا ہے یہ تو بتا رہا ہے کہ جتنی ویکسین دی گئی اس سے آدھے کا بھی استعمال نہیں ہو پایا اب اس کے بعد کیا راجوں سے کسی طرح کا کوئی جواب مانگا جائے گا دیکھیں لشی طور پر یہ تھوڑی سیندہ جو لگ بات ہے اور الگ الگ مہینوں میں آپ دیکھیں تو اس مہینے میں کن سرکار نے جو ڈاٹا دیا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ کس سرکار سے کس راڑے کو کس مہینے میں کتنی ویکسین دی گئی اور کتنا ویکسین کا اس میں ہو پیوب کیا حالانکہ اس میں بھی کوئی دو رہا ہے نہیں کہ شروع میں لوگوں میں ویکسین ہیسی پینسی بھی تھی اور جائے طور پر لوگ کیوں کے ٹرن آؤٹ ہو رہتا اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ یہ کیسز ہیں تو سنبھا ہوئے کہ بہت زیادہ راجے اس بات کو اس کے طور پر دکھائے لیکن یہ راجے سرکار کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کیسے آپ لوگوں میں اویڈنیس پھیلا کے اور زیادہ سے زیادہ ویکسینیسن کا کام کریں جب راجے سرکار بار بار اس بات کاروپ لگا رہے ہیں کہ انہیں جس نے ویکسین چاہیے طرح نہیں ملا تو جب یہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی ویکسین انہیں دی گئے تو اس پر انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا سچن چودری بھی اس وقت مہاراشتھ بھی فسدی راجیوں میں شامل ہے جبکہ ہم نے اکثر دیکھا کہ جو ویکسینیشن سینٹر ہے وہ بند کر دیئے گئے تب صرف کیا وہ دکھاوے کے لیے بند کیے جا رہے تھے جی بلکل دیکھئے کل ہی مہاراشتھ کے ایک سینئر منتری ہے انہوں نے کیندرہ سرکار پر ٹھیک رہ پھوڑا اور کہا کہ کیندرہ سرکار کے دباؤ کے کارن ہی سیرم انشٹیٹ اور بھارت بائٹوک جو ہے وہ مہاراشتھ سرکار کو پریافت مہاراشتھ سرکار میں ویکسین نہیں دے پا رہی ہے جون میں قریبا دیر کورو ویکسین دینے کی بات کری تھی لیکن ان کا کہنا ہے کہ کیندرہ اس میں دباؤ کر رہا ہے اور اس میں ایک طرح سے راجنیت ہی کر رہا ہے یہ آروپ لگاتار جو ہے مہاراشتھ سرکار لگا رہی ہے لیکن اگر ہم پچھلے تین مہنوں کی بات کریں جنوری فروری اور مارچ تو قریبا دیر کورو ویکسین کے دوسے جو ہے ایویلیبل تھے اور اس میں سے ماتر 62 لاکھ جو ہے وہ انیوز ہوئے اس کا استعمال نہیں کیا گا ہے یعنی کی مہاراشتھ میں قریبا 40 فیصدی سے زیادہ جو ویکسین کے دوسے سے ان کا استعمال نہیں ہوا ہے دوسری بات کی مہاراشتھ میں قریبا 12 لاکھ جو ویکسین کے دوسے سے ان کی بربادی ہوئی یعنی کی قریبا 5 فیصدی جو ہے لگبک وہ ویکسین کی بربادی ہوئی ہے تو 40 فیصدی کا استعمال نہ ہونا پچ فیصدی کے قریب جو ہے ویکسن کا استماع مطلب اس کو برباد کرنا یہ مہارشتر سرکار کی ناکامیابی ہے اور اسی کو چھپانے کے لیے سرکار جو ہے لگاتار کیندر کی طرف اشارہ بتاتی ہے کبھی یہ بتاتی ہے کہ ہمیں قریباً پانچ کروڑ چھے کروڑ لوگوں کو ڈوز دینے ہیں تو بارہ کورڑ ویکسن لگے گی سرکار اکمشت پیسے دینے کے لیے یہ واقعی بہت حیران کرنے والا ہے اور یہ استطیق راجیوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بہت چنتا جنک ہے کہ یہ اگر سکن سرکار کے طرف سے ویکسین اتنی ساری دی جاری تھے اس کے باوجود یہ کہہ کہ ویکسنیٹ نہ کیا جانا کی ویکسین شاٹ ہے یہ واقعی بہت چنتا جنک ستی ہے اور اس پر سبھی راجیوں کو جواب دینا پڑے گا پونیت پرنجا اس وقت میں ساتھ جور چکے پونیت کیا کوئی ان آکڑوں پر اب تک آپ سرکار کے کسی پرتنیدی سے جواب لے سکے ہیں جو تازہ آکڑا کن سرکار کے طرف سے جاری کیا گیا ہے جی دیکھیں پنجاب کے اگر ہم بات کریں یہاں پہ حسین تو پنجاب میں بھی کافی زیادہ جو تھی ویکسینیٹن کی بربادی جو تھی وہ ہوئی تھی ویکسین کو لے کر کافی زیادہ سوال جواب بھی سامنے ہوئے تھے پنجاب سرکار کے لئے کے فلحال ابھی کیونکہ پہلے ایک معاملے کو لے کر پنجاب سرکار گھیری ہوئی ہے جس میں انہوں نے پرویٹ اسپطالوں کو اپنی ویکسین جو بیچی تھی اس کے بعد پنجاب کے کوئی بھی جو اگر میڈیکل سے جو سواستی بیباق سے جوڑے کوئی بھی ادھکاری یا منتری جو ہیں وہ سامنے آنے کو تیار نہیں ہے حالانکہ کچھ دن پہلے جب ایک بار سواستی منتری سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب اتنی بڑے سکیل پر ویکسینیشن ہوتی ہے تو اگر کچھ پرسینٹ ویکسینیشن خراب بھی ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو کافی حیران جنہ کو اس سامنے بیان جو تھا وہ پنجاب سرکار کی طرف سے آیا تھا کہ اگر کچھ ویکسینیشن اگر خراب ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ڈیڑھ دو لاکھ اگر خراب ہو بھی جاتی ہے لیکن جس طرح سے اب نئے آنکھ رہے ہیں تو اس سے صاف ہے کہ جو لگاتار پنجاب سرکار یہ کہہ لے کہ ہمارے پاس ویکسین کی کمی ہے ہمارے پاس ویکسین نہیں ہے اور جبکہ پرائیویٹ ہسپٹال کو ویکسین جو ہے وہ بیج دی جاتی ہے اور جو عام لوگ ہیں جن کو فری میں لگنی چاہیے تھے وہ ان کو نہیں لگ پاتی ہے یہ ایک الک طرح کا معاملہ ہے پنیت لیکن یہ جو باتیں ہیں کہ اگر ویکسین تھی پھر بھی ویکسین لوگوں کو نہیں لگائی جاری تھی یہ بہت حیران کر رہا ہے دیویندر ایک سوال یہ بھی ہے جو سسٹم میں ذرا سا وہ سمجھائیے چونکہ کین سرکار راجیوں کو ویکسین دیتی ہے وہ ویکسین جو ہے راجے جو لوگوں کو فری میں ویکسینیٹ اس کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ڈیٹا راجیوں کو شیئر کرنا پڑتا ہے جیسے جنوری میں ڈلی کو سات لاکھ سے زیادہ ویکسین ملی اور ساٹھ ہزار ہی ویکسین استعمال ہو سکی کیا جنوری مہینے کے انڈ ہونے پر یا کوئی ڈیٹ ہوتی ہے جب راجیوں کو ملی ویکسین اور استعمال کی گئی ویکسین کا ڈیٹا کے اندر کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے ایسا کوئی سمٹم ہے سسٹم ہے ابھی کے وقت میں دیکھیں ابھی اس سسٹم کو لے کے حسین اب زیادہ تیزی آئی ہے کہ ان ایڈوانس کین سرکار کے دوارہ یہ راجیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو کب کتنے ڈوجز اپلد کرا پائیں گے دوسری چیز کی راجیوں کے ساتھ جو ویکسینیٹن راجی کتنے ویکسین کا اپیو کر رہے ہیں اس کے ریال ٹائم مونیٹنگ کا سسٹم آلیڈی ہے اور اس ریال ٹائم مونیٹنگ میں ہی لگاتار سرکار راجیوں سے یہ کہتے رہی ہے کہ آپ کے ہاں ویکسینیٹن ڈرائی بہت پیس کیے جانے کی ضرورت ہے لیکن آپ دیکھیں تو جن مہینوں کا یہ ڈاٹا ہے اس میں جنوری فروری مارک جب سیکنڈ ویف آیا ہے سیکنڈ ویف آنے کے بعد لوگوں میں بہت زیادہ پینک پیلا ہے ویکسینیٹن کو لے کے ایسا پہلے بلکل نہیں تھا کہ ویکسین کی اکلب دیتا نہیں تھی اور لوگ ویکسین لگانا چاہتے تھے راج سرکار ویکسین لگانا چاہتی کہ انہیں ویکسین اکلب نہیں ہو پا رہا تھا یہ شوٹے سب ہوا جب جیسے ہی سیکنڈ ویف آنے پکڑا لوگوں میں اس کے بعد پینک پیلا لوگوں کے انویسیو ہونے لگی اس کے بعد انہیں یہ سمجھ بھی آیا کہ ویکسینیٹن کتنا ضروری ہے آپ نے سنا کہ بہت 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 بات اولانہ دے رہے تھے کہ ہمیں ویکسین نہیں ملنا ہے جبکہ شروع سے کینسرکار بار بہت بات کو کہتے رہی تھی کی ویکسین ہی اکمہ ترونتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگا جائے لیکن جیسے ایکسپورٹ بھی تب کیا جا رہا تھا تو کسی کو تب اس بات پہ اتراج نہیں تھا کہ ویکسین کیا ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے چلی اس آکڑے کے جاری ہونے کے بعد اپکین سرکار کا کیا رخ ہوتا ہے کیا رویہ ہوتا ہے اور راجیوں کے طرف سے اس پر کیا جواب آتا ہے اس کا بھی انتظار ہمیں کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ دیویندر اطل اور پونیت ہمارے ساتھ جوندی کے لیے نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ